مسئلہ اُلت ہے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد والدین کے ساتھ صلح رحمی کا حکم دیا یہاں تو یہ بچی قطع رحمی کا شکار ہے والد کی طرف سے قطع رحمی ہے صلح رحمی نہیں ہو رہی ہے اللہ کرے وہ آج سن رہے ہو اچھا اس میں ذرا سا ایک ایلمنٹ اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ کہتی ہیں اس میں سٹیپ مدر جو ہے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو دوسری شاگیاں ہو جاتی ہیں دوسری بیویاں جو آجاتی ہیں تب پہلی بیوی کے ساتھ اور پہلے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یہ اس رویے کا شکار ہے کہ اگر میں اتنی دور چٹگانگ سے کراچی بھی آتی ہوں تو دو گھنٹے سے زیادہ وہاں کے ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں بیٹھ سکوں میں ہنڈر پرسنٹ اس میں قصوروار والد کو سمجھوں گی سٹیپ مدر بھلے جتنی بھی بری کیوں نہ ہوں والد تو اپنے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس خاتون نے کل بھی کال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ان کی والدہ فوت ہو گئی اور والد نے یہ نانی نانا کے پاس رہی پوچھا تک نہیں تو اس میں میں سمجھتی ہوں اللہ کرے آج وہ ہماری بات سن رہے ہوں ہمارا پیغام انہیں بھی مل جائے اور اللہ کرے کہ اس رمضان کے صدقے کچھ ان کے دل میں نرمی آئے اور انہیں اللہ سے خوف ہو کیونکہ دیکھئے اولاد بھی اللہ کی امانت ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی حساب دینا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومان بن بشیر ایک صحابی تھے وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ یہ دے رہا ہوں آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں کہنے لگے چھے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا سب ہی کو یہ دے رہے ہو تو کہنے لگے نہیں میں ان سے خوش ہوں ان کو دے رہا ہوں آپ نے فرمایا پھر مجھے گواہ مت بناو کسی اور کوئی اس بات کا گواہ بناو میں کسی غلط اور حرام کام کا گواہ نہیں بن سکتا یہ نائنصافی ہے یہ نائنصافی ہے کہ تمہارے چھے بیٹے ہوں اور تم ایک کو غلام دے رہے ہو اور چھے جو ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دے سکتے کہ میرے پاس تو ایک ہی ہے تو اس کو بھی مت دو